اسلام علیکم بھائی جان کیا آلیندر صحیح تواری طبیعت ٹھیک ہے صحیح کیا تھی ناپ ہے کتا مسروح کی بھائی بھائی جان اسا آگا ہے ایسے توارے گل ہے کم چھوٹا جیا گریسو سادھا کم بھائی جان کم سادھا اے ہے کہ ساکو گھیود ہی ضرورت ہے سادھا کہیں گھیود اسہو boosting اے علیکم بھائی جان اسے وقت ہے ڈیا بھائی جانسے ہوگی سائ Link ساہ سے گھگر سے گھین پھنچھنے ہیں ساماوydیں شاہد ہیں لو شاید دے سامنے آلے کیا ہے سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے یعنی باس کار گندیاں آسان تو کوٹا سیسو تھوڑا جیسا کو آئیڈا کرو نا جیسا کو دساؤ اسمیں استعمال کرو اسمیں گو رکڑی کھڑی ہے اسمیں دیکھو اے تو سان ڈانڈ استعمال کریں دے ہے کیر استعمال کریں دے انہا دا کیر بھاجی اج کی میں پکودا بہن لنبا پروس ہے اسلام علیکم میں ہوں تاہر بشیر اور میں آگے ہوں سفیان بھائی کے گھر یہ سفیان بھائی کے گھر آ چکے ہیں اصل میں آج دوست کا ولیم ہے اس کے بھائی کا سوڑی تو ہم وہاں جا رہے ہیں یہ شراز بھائی تو ہم جو ہے نا اب روانہ ہونے کے لیے یہ یہ ہماری گاڑی کھڑیا جی اسی پہ جانا ہے یہ میرے بھائی کا جو ہے وہ گھر ہے یہ شراز بھائی کھڑا رہے ہیں یہ وہاں سے بندہ بھائی پہ آیا ہے یہاں پہ گاڑی میں بیٹھ گئی اسی پھوتیں چیک کرو یہ جی تیاری ہو رہی ہے اب جا رہے ہیں یہ ہمارے بھائی آگے یہ جی ہم دوست کے پاس روانہ ہو رہے ہیں گاڑی میں چلانے والا دیکھو ہیرو ہمارے بیٹھے ہیں یہ پیچھے خان صاحب بیٹھے ہیں دیکھیں ان کو خان صاحب ایک عورت ہے بیچاری بیوہ ہے اس کا خان صاحب اس کو اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے پتنی کی اتنا مارتا ہے وہ بیچاری بیحال ہو جاتی ہے بتاؤ اس کے خان صاحب کے ساتھ کیا کیا جائے اللہ تو مجھے آپ یہ پتائیں جب وہ بیوہ ہے تو اس کا خامد کہاں سے آئے گا اکل سے پہل کرتے ہیں میں نے کہا شاید آپ اکل سے پہلے لکھتے ہیں ایسا کریں تاہر بھائی آپ اس کو پھر نیا خامد پروائیڈ کر دیں میں تھا بڑا حرامی ہو بھوٹا نہیں نہیں یار اللہ میاں اس کو اسی بے جزائے کے ایر دے تو بات یہ ہے کہ جی میں سمجھا دا شاید پتھان ہے یہ سمجھتا ہے کہ خان بے وکوف ہوتا ہے مالکہ خان کا وکوف نہیں ہوتا ہے خان ان کو بے وکوف بلد ہے اوہ جی خان صاحب ذرا جذبات ہی ہوگا یہ جی حافظ صاحب پیسوں کا بند و بس کر رہے ہیں یہ ڈال رہے ہیں پیسے آئے ہائے میں وارش کر دوں پیسے کی جو تو ہو جائے میری چلو جی ہو گیا کب چلو جی اب ہم روانہ ہو رہے ہیں دوست کے گھر خان بھئی آپ نے بھی تھوک لگائی ہے چھپ کر کے بھے اسے تیری کاثے ہوتھے رہا بوسیاں گلانا کر ٹیٹو پٹنیاں کرنا ہے بھوڑا عموز بنے گا کتیا تھوک خان صاحب تھوک لگا کے کیا ہم نے ہم نے دوست کے بغیر بزار کر اچھا پتھان ہو نا ہم نے بھائی چہپی لگائی ہے ہم نے کچھ بھی نہیں لگائی ہے ہم نے کچھ بھی نہیں لگائی ہے ہم نے پرسال پرسال ہے موسیقی موسیقی سبحان اللہ ہم پہنچ چکے ہیں ولیمے والی جگہ پہ جہاں پہ پیٹ کی پوجا ہونی ہے اب یہ بجا آئے گا نہ بھڑو تو یہ خان صاحب ہے کینو نے دو دن سے پہلے کھانا چھوڑ دیا تھا میرے دوست نے جب کال کینو کے میرے بھائی کا ولیمہ ہے اور میں نے آپ کو انوائیٹ کرنا ہے تو دو دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں پیٹ میرا اب اندر چلا گیا ہے جب میں کھا کیا ہوں گا دیکھنا میرا پیٹ باہر ہو گیا یہ ہے ہمارا دوست یہ ہی 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 کوئی اور چیز کی ضرورت بھائی جاز کھانا کھا لیا ہے کھانا کھا کے اب ہم سارے شراز بھائی اور سوفیان بھائی تیار ہو رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہاں پر ہونے والا بیٹل کیونکہ ہم نے ٹانگیں اٹھا لیا ہے اوہ مائن گاٹ واو ملے ملے شراز بھائی ملے اب ہی بجا ہے گنہ بھیڑوں یہاں لے یہاں لے یہاں لے آپ کو اپنے بہت نہیں یہاں لے یہاں لے یہاں لے مجھے لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب نے زیادہ کھمال کھایا ہے اور اور لالا مجھے تو اس نے دیا ہے اب نمبر ہے اس بادے گا دیکھتے ہیں جی اوہ جیسا ہے جلو بھئی ریڈی کو سفیان حلال کا وہ لاب جو تجھے اٹھائی تھی حلال کر اس کو اے تو بھی حلال کا جو ٹھانگیں یہ غلط اندر دے گی سفیان چھوڑ دے وہ چھوڑ دے مال اس نے زیادہ کھایا جا یہ بندہ آت چکے